اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم اللہم انی اسعالکا بحق فاطمتا و عبیہا و باعلیہا و بنیہا و سر المستودعی فیہا بعدد ما حاتبیہی علمک اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم الحمدللہ توفیق پروردگار سے آج ہمارا ماہ رمضان المبارک کا تیسرا درس سورہ آل عمران آیت نمبر تیرہ سے انشاءاللہ آج سے ہم آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر بیس تک سے کوشش کریں جو مقمل کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیتن فی فیعتین التقطا فیعتن تقاتلو فی سبیل اللہ و اخرى قافرتن یرونہم مثلیہم رعی العین واللہ یعید بنصرہی من یشاءو انہا فی ذالک لعبرت لئولی الابسار قد کان لکم آیتن فی فیعتین کہ البتہ یقینا ان دو گروہوں میں جو جنگِ بدر میں آمنے سامنے ہوئے آیتن نشانی ہے فی فیعتین ان دو گروہوں میں التقطا جو آمنے سامنے تھے یعنی جنگِ یہ آیت سب سے پہلے کہ یہ آیت جو ہے یہ جنگِ بدر کی صورتحال کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا کہ جنگِ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور اس میں کافرین کی تعداد کے بارے میں زیادہ تر یہی ہے کہ ان کی تعداد ایک ہزار تک تھی تو اس میں مختصر سامان اور مختصر جو ساز و سامان تھا اور مہاجرین کا پرچم حضرت علیہ اللہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور انصار کے پرچم سعاد بن عبادہ تھی تو یہ آیت زیر نظر جو آیت ہے یہ واقعِ بدر کے ایک پہلو کو بیان کر رہی ہے کیونکہ گزشتہ آیت میں کفار کو تنبی کی گئی تھی کہ وہ مالو سروت اور کسرتِ تعداد پر مغرور نہ ہوں تو لہٰذا اب انہیں دوبارہ یہ دعوت دی گئی کہ وہ جنگِ بدر کے تاریخ ساز واقع سے درسِ عبرت حاصل کریں کہ قد کانا لقم آیتن فی فیعتین التقاتا کہ وہ اس بات سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جب دو گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ ان میں راہِ خدا میں جنگ کر رہا تھا و اخرہ کافرتن اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو شیطان اور گتوں کی راہ میں جنگ کر رہے تھے یرونہم مثلیہم رعیل این ان کافروں کو مومنین اپنی تعداد سے دگنا نظر آ رہے تھے یعنی یرونہم کہ وہ آپ کو ایسے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے مثلیہم رعیل این یعنی ان کی نگاہ میں اگر تین سو تیرہ تھے تو وہ مومنین ان کافروں کو اپنی تعداد سے دگنے نظر آ رہے تھے واللہ یعید بن نصرہی میں یشاہ اور خدا جسے چاہتا ہے اہل سمجھتا ہے اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے یعید دو یعنی خدا تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا عِبْرَةٍ لَعُولِ الْعَبْسَارِ بے شک اس میں صاحبانِ نظر کے لیے اس میں عبرت ہے تو یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے وہ یقیناً خدا کی کہ مسلمانوں کو کامیابی کے لیے خدای امداد تھی کیونکہ خدا اپنے مجاہد اور مومن بندوں کی کئی طرح سے مدد کرتا ہے تو لہٰذا جیسے پروردگارِ عالم نے وہاں پہ کس طرح سے مدد کی کہ ان کی قوت سے دگنا ان کو دکھایا ایک وحشت دشمن جو ہے وہ دیکھ کے ایک ظاہری طور پہ ان پہ وحشت بیتاری ہوئی کہ وہ مسلمان ان کو اصل تعداد سے زیادہ نظر آئی اور پھر جنگِ بَدر کی جنگ وہ جنگ تھی کہ جس میں پروردگارِ عالم نے مسلمانوں کی مدد بھی کی اور غلبہ اور کامیابی بھی عطا کی جسے یہاں کا واللہ ہوئی اید بن ناصرہی منگو شاہ کہ خدا جس سے چاہتا ہے اپنی تعیید کرتا ہے اور یہ حقیقت میں پروردگارِ عالم کی تعیید ہی تھی کہ جس تعیید سے خداوندِ متعال نے اتنے کم چھوٹے سے لشکر کو اور مختصر سے جنگی حساز و سامان کو ایسے لشکر پر غالب کیا جو تعداد میں کئی گناہ زیادہ تھے اور بے پناہ ساز و سامان رکھتے تھے اور آیت کے آخر میں پھر فرمایا کہ اِنَّا فِذَالِكَلَّا عِبْرَةٍ لِعُولِ الْأَبْسَارِ کہ جو لوگ چشمِ بصیرت رکھتے ہیں حقائق کو صحیح طور پر دیکھتے ہیں تو اس میں ان کے لئے درسے عِبْرَةٍ انہی لوگوں کے لئے ہے آیت نمبر چودہ زُيِّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ شُحَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِزَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْعَنْعَامِ وَالْحَرْسِ ذَلِكَ مَطَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ اِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ اب یہاں پہ دوبارہ پھر پروردگار عالم ان آیات میں گزشتہ آیات میں ان انسان کا حقیقی سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے اور حقیقت میں جب انسان صاحب ایمان ہوتا ہے تو پروردگار عالم کس طرح سے اس کو دنیا میں بھی کامیابی دشمن پہ بھی کامیابی عطا کرتا ہے تو یہاں پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم کہ کس طرح سے امور مادی کو خدا نے تمہارے لئے زینت دی کہ زینا للناس کے لوگوں کی نظروں میں حب الشہواتی من النساء ان خواہشوں کی محبت زینت پاگی ہے جو کہ من النساء عورتیں والبنین اور اولاد والقناتیر المقنطرہ کہ کثیر مال سونا چاہدنی من الزہبی والفزتی والخیل المصومتی اور اسی طرح بڑے بڑے ڈھیر آلہ اور نشان صدہ گھوڑے والانعامی والحرسی چپائے اور کھیتی سے متعلق ہیں ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یہ سب دنیاوی زندگی کا سرمایہ ہیں واللہ اندہو غسن المعاب اور نیک انجانتو خدا کے پاس ہے تو یہاں پہ کہ امور مادی کو پروردگار عالم نے کس طرح سے زینت دی تو یہ آیت کو اگر صحیح تفسیر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زینت دینے والا خدا ہی ہے اور یہ قوت اس نے انسان کی فطرت و تینت میں ودیت کی کیونکہ خدا ہی انسان میں اولاد مال و دولت کی محبت پیدا کرتا ہے تاکہ جیسے اگلی آیت میں کہ تاکہ اسے آزمائے اسے کمال و ارتقاء عطا کرے اور تربیت کے راستے میں آگے لے جائے تو یہاں پہ الفاظ ہے استعمال ہوئے اس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں جو ہے وہ ایک وسیع کثیر مال و دولت کے معنی میں بھی استعمال ہوا اور کنتار کے بارے میں ایک معین حد بیان کی ہے اور کہا ہے بعض صاحبان تفاصیر نے کہ کنتار ستر ہزار سونے کے دینار کو کہتے ہیں پوچھنے کا ایک لاکھ دینار کو کنتار کا ہے بعض نے بارہ ہزار درہم اور بعض کے نزدی کہ کنتار سونے چاندی کے سکھوں سے بری ہوئی تھیلی کو کہتے ہیں اور جیسا کہ مولا کائنات علی ابن بی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنتار کیا ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ کنتار کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر بیل کی کھال سونے سے بری ہو تو اس مقدار کو کنتار کہا جاتا ہے تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کا اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہاں تقریباً جو نتیجت نکلتا ہے کہ اس آیت میں چھے چیزوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جو زندگی کا ہم سرمایہ بیوی اولاد مال و دولت بہترین سواریاں گریلو ضرورت کے جانور زراعت اور فصلیں یہ سب مادی زندگی کے بنیادی عراقین ہیں تو کہتے ہیں مطا یعنی دنیا کی مطا کہ مطا الحیات الدنیا کا معنی یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص ان چھے امور سے بنیادی حدف کے طور پر عشق کرے اور انہیں راہ حیات میں وسیلہ نہ سمجھے تو اس نے اپنے آپ کو پس زندگی کے سپورٹ کر دیا جبکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے شک مادییت ان چیزوں سے تعلق مادییت سے تعلق ہر شخص کی فطرت میں ہے جو کہ خطرناک چیز ہے اور اس کی زینت اور جلوہ آرائیوں سے دھوکہ کھاتا ہے اور جیسے کہا گیا زینا لنناس کہ دنیا کے جلوے عام لوگوں کے لئے ہیں اولیاء کے لئے نہیں ہیں جیسا کہ اگر فرعون کی بیوی تاریخ میں اولیاء اللہ میں سے تھی اس کی نظر میں محل سونے کے ڈیر کچھ قدروں کی امت نہیں رکھتے تھے کیا کہا نجن من فرعون و عمل کہ پروردگار مجھے فرعون اور اس کی عمل سے نجا دے مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے اور پھر کہا کہ عورت اور اولاد کی طرف حد سے زیادہ رغبت کسی بھی چیز سے زیادہ انسان کو دنیا کی طرف متوجہ کرتی ہے لہٰذا جو اس آیت سے نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی کہ ہمیں محتاط رہنا ہے کہ دنیا کی زینت اور اس کے جلوے آخرت کے بارے میں غفلت کا مقدمہ ہے بری آقبت کے اسباب میں سے ایک دنیا سے دل بستگی اور اس پہ قربان ہو جانا ہے کیونکہ نیک آقبت صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو نیک آقبت صرف خدا کے پاس ہے واللہ اندہو خسن المعاب لہٰذا تربیت کے طریقے کارمے سے یہ بھی ہے کہ مادی چیزوں کی تحقیل کی جائے مانوی اور روحانی باتوں کی عظمت میان کی جائے اور اپنے آدات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے اور ہمیشہ رہنے والے الطاف الہی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے کیوں اس لئے کہ واللہ اندہو خسن المعاب کہ بہترین پلٹنا تو خدا کے پاس ہے بہترین نیک آقبت صرف خدا کے پاس ہے پھر آگے آیت نمبر پندرہ قل اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اسی گزشتہ آیت کو اس کے ساتھ ملایا کہ گزشتہ آیت کے آخری جملے میں ہم نے کہا کہ واللہ اندہو حسن المعاب کہ نیک آقبت صرف خدا کے پاس ہے یہ آیت نیک لوگوں کی بہشت کی تصویر پیش کر رہی ہے یہ والی آیت کہ قل اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ کیا چاہتے ہو کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے میں تم اس کو اس سے بہتر چیز کے بارے میں بتاؤں یہ جو کچھ بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ جہاں اولاد عورت یہ ظاہری دنیا کی زینتیں ان سب سے بہتر کی کیا میں تمہیں خبر دوں لِلَّهِ زِینا ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں اتقو جو متقی ہیں کہ صاحبانِ تقویٰ لوگوں کے لئے یعنی جو گزشتہ آیت میں مذکور حرام باتو غفلت سے دور رہتے ہیں ان چیزوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ایک واجب کی حد تک مکمل ان کے ہو کے نہیں رہ جاتے تو ان کے لئے لِلَّذِين اتقو کہ وہ لوگ جو متقی ہیں جو صاحبانِ تقویٰ ہیں اندہ ربیہم جنناتن ان کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں بہشت کے باغات ہیں تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خوالدین آفیہ یعنی یہ دنیا کی لذتیں یہ دنیا کی اس سب چیزیں یہ صرف فنا ہونے والی ہیں تھوڑی دیر کے لئے ہیں لیکن وہ جو متقین کے لئے اندہ ربیہم ان کے پروردگار پاس ایسی نعمتیں ہیں خوالدین آفیہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وَعَزْوَاجُمْ مُتَحَارًا اور ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہوں گی وَرِزْوَانُمْ مِنَ اللَّهُ اور پروردگار کی رضا و خوشن و دین کے شامل حال ہوگی وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادُ اور پروردگار خدا تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے لہٰذا یہاں پہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہوئے دنیا اور آخرت کے درمیان لذتیں آرزی ہیں کہ کہاں یہ جلدی گزر جانے والی دنیا اور اس کی آرزی لذتیں اور کہاں وہ جنت کی ہمیشگی کہاں کہ جہاں پہ انسان کے لئے آخرت کی ایسی ایسی نعمات ہوں گی کہ جو اعلیٰ تری نعمتیں بھی ہیں اور پھر وہاں پہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ان نعمتوں کے ساتھ رضوان مِنَ اللَّهُ ان کے لئے اللہ کی مرضی وہاں پہ رضاِ خدا ان کو حاصل ہوگی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور یقیناً خدا اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اللَّذِينَ یہ متقی جہاں پہ صاحبانِ تقویٰ کہا گیا کہ متقی جو متقی ہیں ان کی کہ وہ اس دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت نہیں کرتے تو ان کے لئے پروردگارِ عالم کے ہاں کون سی نعمتیں ہیں پھر وہ متقی کون ہیں اللَّذِينَ متقی وہ ہیں یقولونَ جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا کہ پروردگار بے شک ہم ایمان لائے فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا پس ہمارے گناہوں کو ماغ فرمائے وَقِنَا عذاب النَّار اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے یعنی متقین ہمیشہ دعا و استغفار یقولون یعنی وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں ہمیشہ استغفار کرتے ہیں آمن نَفَغْفِرْ لَنَا اور اس کے ساتھ وہ متقی وہ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس طرح سے استغفار کرتے ہیں کیسے خدا سے اپنے صرف یہ نہیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں بلکہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں فَاغْفِرْ لَنَا انہوں بانا کے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے لہٰذا یعنی خدا وند مطال کے عذاب سے خوف بھی تقوی الہی کی علامات میں سے ہے اور پھر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا ہر وقت اپنے آپ پہ خوف تاری رکھنا اور بارگاہی خدا سے استغفار چاہنا یہ بھی متقین کی علامات ہیں اور پھر متقین کی علام مزید آگے کے متقی کون لوگ ہیں باتقوی افراد کی خصوصیات کو بیان کیا گیا کہا اصابرین مشکلات کے مقابلے میں سبر کرنے والے کیونکہ سبر کی ہیں تین قسمیں مشکلات کے مقابلے میں سبر کرنا گناہوں کی انجام نہ دینا اس پہ سبر کرنا واجبات کو انجام دینے پہ سبر کرنا تو اصابرین متقی لوگ سبر کرنے والے وصادقین سچے گفتار و کردار میں ان کے سچائی پائی جاتے والقانتین متی و فرما بردار والمنفقین جو کچھ رزق خداوند متعال نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا والمستغفرین بالاسحر اور ان کی پانچویں صفت متقین کی پانچویں صفت خصوصیت یہ ہے سہر میں خدا کو پیکارنا استغفار کرنا دعا کے لئے اگر دیکھا جائے تو وقت سہر مناسب ترین وقت ہے جس کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سہر کے وقت استغفار کرنا اس وقت میں نماز ادا کرنا اور جیسا کہ بعض روایات میں ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو یعنی نماز فجر سے پہلے کا وقت ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص ایس ایک سال تک مسلسل تحجد کے کنوٹ میں جیسا کہ نماز وطر ہے تو نماز وطر میں ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی و عطوب علیہ جہاں پڑا جاتا ہے تو کہا اگر پورا سال اس کی پابندی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کا نام والمستغفرین بالاسحار میں لکھ دیتا ہے اور خدا کی طرف سے اس کے لئے مغفرت واجب ہو جاتی ہے جیسا کہ ابھی بصیر کہتے ہیں کہ امام سادق علیہ السلام المستغفرین بالاسحار کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا رسول خدا نماز وطر میں ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے تو لہٰذا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت سہر بہترین وقت اور اس وقت جو استغفار کرتے ہیں تو یہاں پہ اس آیت میں متقی شخص میں تمام کمالات ہونے چاہیے یعنی اس کے اندر سبر بھی ہے وہ سچے بھی ہیں متی و فرمابردار ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے والے یہاں پہ یعنی والمنفقین والمستغفرین بالاسحار کو ساتھ ذکر کر کے کہ مخلوق کے کاموں کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں جو نادار ہیں اگر ان کو پروردگار عالم نے وسیع ریسک دیا تو ناداروں پہ خرچ کرتے ہیں مخلوق خدا پہ خرچ کرتے ہیں اور والمستغفرین بالاسحار اور پھر ان کا خالق کی عبادت بھی کرتے ہیں خالق کے ساتھ بھی ان کا مکمل رابطہ ہے آیت نمبر اٹھارہ شاہد اللہ یعنی خدا گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتی اور صاحبان علم سب گواہی دیتے ہیں قائم بالکست کہ اس عالم میں خدا تعالی عدالت قائم کیے ہوئے ہیں لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ ہوا سوائے اس کے العزیز الحقیم کہ وہ خدا جو غالب آنے والا اور حکمت والا ہے تو اس آیت میں سب سے پہلے پروردگار عالم کی ذات کی یکدائی کی خود پروردگار عالم کی شہد ہے شاہد اللہ کہ خود خدا کی گواہی ہے والملائکہ تھی پھر ملائکہ کی گواہی وعول العلم اور پھر علماء اور ان لوگوں کی گواہی ہے جو نور علم سے عالم دنیا کے حقائق پہ نظر رکھتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اسی کی گواہی کہ یہاں پہ یعنی خدا وند متعال کی علوہیت کی گواہی ہے تو محمد بن عثمان سے منقول ہے کہ جب حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کے سر سے نور کی ایک چمک اکھی جو آسمان تک پہنچی پھر انہوں نے خدا کے حضور سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھا کہ انہوں نے یہ آیت یہ آیت اپنے تلاوت فرمائی تو اصول کافی میں ایک مفصل طویل حدیث منقول ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے آئیم حدا کی ولادت کی خصوصیات جب بیان فرمائی تو آپ علیہ السلام نے ان خصوصیات میں سے اس حدیث کے کچھ جملے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام جیسے ہی اپنی والدہ کے کوئی بھی امام ہو وہ جیسے ہی اپنی والدہ کی شکم سے باہر آتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتا ہے اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرتا ہے جب وہ زمین پر کا نام لے کے بکارتا ہے کہ اے فلان ابن فلان ثابت رہے تجھے ثبات دیا گیا ہے میں نے ایک عظیم مقصد کے لئے تجھے پیدا کیا ہے میری مخلوق میں سے تو میرا منتخب فرد ہے اور تو ہی میرے راز کا مقام اور میرے علم کی جگہ ہے اور تو ہی میری وحی کا امین ہے میری زمین پر میرا جانشین ہے میں نے تیرے اور تیرے محبوں کے لئے اپنی رحمت کو واجب قرار دیا ہے اور میں نے تمہیں جنت عطا کی تمہارے لئے اپنی ہمسائیگی کو حلال کیا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم اگرچہ میں تیرے دشمنوں کو دنیا میں وسی رزق دوں گا لیکن آخرت میں انہیں سخت عذاب دوں گا اور جب منادی کی ندہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت امام یہ آیت تلاوت کرتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ ہوا اس وقت پروردگار عالم امام کو ابتداء اور انتہا کا علم عطا کرتا ہے اور شب قدر کو روح قدس کے ذریعے سے اس کے علم میں مزید اضافہ کرتا ہے اور جیسا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب خدا نے سورہ فاتحہ آیت شاہد اللہ کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ عرش سے چمٹ گئیں اور ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا انہوں نے کہا پروردگار تو ہمیں گناہوں کے گھر بیج رہا ہے اور ان لوگوں کے پاس بیج رہا ہے جو تیرے نافرمان ہیں جبکہ ہم تو طہارت و تقدیس سے وابستہ ہیں تو خدا نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو بھی شخص نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو جیسا بھی ہوگا میں اسے اپنے خزیرت القدس میں رہائش اتا کروں گا اور انہیں اپنی چشمی مقنون سے روزانہ اس میں نظر کروں گا اور میں روزانہ اس کی ستر حاجات پوری کروں گا جن میں سے مغفرت چھوٹی حاجت ہوگی اور میں اسے ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا اور دشمن کے خلاف اس کی بہترین آیت ہے جس کی آیت اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی تفسیر کے زمر میں جابر عبداللہ انصاری کی وساط ست سے بھی ایک فرمان پیغمبر نکل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا عالم یہاں پہ یہ کہا گیا کہ خدا گواہ ہے خدا کے فرشتے اور علماء علماء کے بارے میں کہا گیا کہ عالم کی وہ ایک سات جس میں وہ اپنے علم غور و فکر کرنے کے لئے بستر پہ تک کیا لگائے ایک عابد کی ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے لہذا آیت میں پھر آخر میں لا الہ اللہ ہوا جملے کا تقرار ہے یہ تقرار گیا اس طرف اشارہ ہے کہ جسے ابتدا میں خدا فرشتور وحدت کی گواہی دے اور لا الہ اللہ خدا کے حقی ادائی گی اور اس کے توحید کا اظہار ہے لہذا عزیز و حکیم یعنی دو اسماء الہی پہ ختم ہوئی آیت کے پرودگار عالم وہ ہے کہ عدالت کا قیام قدرت و حکمت کا محتاج ہے اور وہ خدا وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے تمام چیزوں سے آگاہ ہے اس لیے وہ جہان ہستی میں عدالت قائم رکھ سکتا ہے اور اس کے بعد آیت نمبر انیس اند دینا اند اللہ الاسلام بے شک خدا کے نزدیک دین اسلام یعنی اسلام کا منع حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے ومختلف اللذین اوط القتاب اور نہیں اختلاف کیا اوط القتاب جنہیں کتاب دی گئی علم آ جانے کے بعد انہوں نے علم آگاہی کے بعد بھی اختلاف کیا اور بغی بینہم اور جہاں پہ یعنی انہوں نے اند دینا اند اللہ الاسلام کے یقینا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے ومختلف اللذین اوط القتاب الا من بعد ما جآہم وال علم باغین بینہم اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر جب وہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں باخبر ہو گئے تو ان کا یہ اختلاف حسد اور دشمنی کی وجہ سے تھا ومن یکفر بے آیات اللہ اور جوش اس خدا کی آیات کا انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَاب تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو یہاں پہ پہلی آیت میں اس سے پہلے پروردگر عالم کی وہ توحید کی گواہی اور یہاں پہ پھر انسان کے تسلیم ہونے کا باعث بنتی ہے یعنی وہ گواہی اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَام کے خدا کے نزدیک صرف دین کے طور پہ جو خدا قبول کرے گا وہ اسلام دین ہے اسلام کو اللہ نے آخری دین کے طور پہ قبول کرنا ہے لہٰذا حق کی حدود سے پار ہونا اختلاف کا باعث ہوتا ہے جیسے کہا گیا کہ وَمَا اختلاف اللَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَهُمُ الْعِلْمُ بَاگِان کہ انہوں نے یعنی یہ جو کچھ بھی اختلاف کیا بعض مذہبی اختلافات کا سرچشمہ اور ان کی بغاوت یعنی ظلم ہوتا ہے نہ کہ جہالت اور علم لہٰذا انہوں نے کس طرح سے اس میں دین سے روگردانی جو بھی کرے گا دین اسلام سے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَاب کہ بے شک تو لہٰذا یہ آیت در حقیقت ان لوگوں کو ایک دندان دندان شکن جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مذہب لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے تاریخ میں بہت سی خون ریزی ہوئیں یہ لوگ در اسم مذہب اور مذہبی تعصبات اور انحرافی افقار میں فرق نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اگر مذاہب کے حکام و قوانین کا متعلق کریں تو ہم دیکھیں کہ سب ایک ہی حدف اور مقصد لے کے آئے تھے سب سعادت بشر کے لیے آئے اگرچہ وقت کے ساسا یہ سلسلہ تکمیل تک پہنچا لہذا آسمانی ادیان اصل میں آسمان سے برسنے والے بارش کی قطروں کی طرح ہیں بارش کے سب قطرے حیات بخش ہیں لیکن وہ شوردار اور تلخ زمینوں پر پڑتے ہیں تو مختلف رنگوں اور ذائقوں میں بدل جاتے ہیں اور ان کا اختلاف کا بارش سے تعلق نہیں بلکہ ان کا تعلق تو زمینی کسافت اور علوجیوں سے ہے لہذا یہ وہ سارے ادیان سارے ایک ہی دین تھے اور ان تمام ادیان کے سلسلہ تقامل پہ آخری بات یہ ہے کہ ان میں سے آخر دین کامل تر دین ہے جو کہ دین دین اسلام ہے تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند مطال ہمیں صحیح معنوں پہ اسلام اور قرآن پہ سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو قرآن کو سمجنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو قرآن کے ساتھ محشور فرمائے ربانا تقبل دعا یا اللہ ربانا تقبل منا انکا انت سمیر علیم رحمت یا ارحم الرحمن اللہ صلی اللہ